پاکستان اور انڈیا میں خواجہ سرا کام نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان نظرہ دونوں مبالک میں خواجہ سرا اپنا پیٹ پالنے کے لیے نتنے طریقے نکالتے رہے اب وہ زمانہ تو ختم ہو گیا جب خواجہ سرا کسی کے گھر میں بچے کی پدائش پر یا شادی بیعہ کے موقع پر گانا بجا کر اور ناچ کر کچھ بدائی وصول کر لیتے پاکستان اور بھارت کی یہ بات کافی مشترک ہے کہ یہاں پر خواجہ سرا گانا بجانے کا کام ختم ہونے کے باعث سگنلز پر بھیگ مانگتے نظر آتے ہیں خواجہ سراوں کو اکثر یہ شکاید رہتی ہے کہ سگنلز پر بھیگ مانگنے سے لوگ انہیں بھیگ کم دیتے اور چھیڑتے زیادہ ہیں انڈیا میں خواجہ سراوں کو کام نہ ملنے کی وجہ سے سگنلز پر کھڑے ہو کر بھیگ مانگنا پڑتا ہے اور اس دوران ان کی سیکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں بھارت کے خواجہ سراوں نے ایک نیا اور منفرد طریقہ ڈھونڈا ہے جو آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کافی مفید انڈیا میں اب سگنلز پر کھڑے خواجہ سرا کو کسی گاڑی کو روک کے کھڑکی پر نوک کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی گاڑی سگنلز سے گزر رہی ہے تو صرف شیشہ نیچے کر کے خواجہ سرا کے فون پر موجود کیو آر کورڈ اسکین کریں اسی وقت خواجہ سرا کے بینک اکاؤن میں دس روپیج جمع ہو جائے خواجہ سراوں کو ڈیجیٹل طریقہ اپنانے کا فائدہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خواجہ سرا حراسہ ہونے سے بچ سکتے انڈیا کے خواجہ سراوں نے تو سگنلز پر بھیگ مانگنے کا منفر طریقہ دریافتہ لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکسانی خواجہ سرا سگنلز پر بھیگ مانگنے کے لیے کیا جدید طریقہ اپنا دے